موسیقی 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 بری صاحب خوکر صاحب کی باتوں سے آپ اتفاق کر دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ توسان کریں کام ہٹول پہ چلے جائیں بسم اللہ الرومانے میں خوکر صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ انڈے نہیں ہے ڈیبورو ٹکھا لے صبح انڈا برینڈ کے ساتھ انڈا لینا نہیں انڈا نہیں ہے برینڈ لینا چاہے کے ساتھ یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے نا کہ یہ بلیک مارکٹنگ ہو کیوں رہی ہے آج ڈی سی آفیس میں مارکٹنگ کو بلیک مارکٹنگ کی وجہ سے تقریب میں اس وقت ڈھائی ارب روپیہ کا لگ چکا ہے ڈھائی ارب روپیہ اور جاننا کی بنیاد پر سات کروڑ روپے کی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے ذمہ دارڈ ڈسٹیبیوٹر ہیں ذمہ دارڈ ڈسٹیبیوٹر ہیں اور اپنا خوکر صاحب خود بھی خوکر صاحب ڈسٹیبیوٹر ہیں میں ہم بتاتا ہوں ڈسٹیبیوٹر اسوسیشن کے سربراہ میری باس میں ڈسٹیبیوٹر بھی ہیں ٹھیک ہے جی مارکٹنگ کمپنیوں والے بھی ہیں اور پرانٹوں والے بھی ہیں آج ڈی سی آفس میں جب میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پر ہی مجود ایک مارکٹنگ کمپنی کے آدمی نے کہا تارک زمان صاحب کے سامنے اے ڈی سی صاحب کے سامنے کہ ایک کمپنی ہے جو روزانہ کی روزانہ کی ڈائی کروڑ پر ایک بلیک مارکٹنگ کر رہی ہے ڈائی کروڑ کو اس صرف ایک کمپنی یہاں سے لوگوں نے لہور شہر کے اندر اپنے پلانٹوں کو شہر کی حدوث سے باہر کھڑا کیا بوزروں کو اس ٹیپ بے ٹیپ ایسا ایسا بوزر لہور کے اندر لے کے آ رہے ہیں اچھا شارٹ فال نہیں ہے یہ آپ کے پروگرم کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ لپڈ کا شارٹ فال نہیں ہے یہ بلیک مارکٹنگ ہے یہ ایک منصوبہ بندی ہوئی ہے گریلو سارفین جو سلنڈر استعمال کرتے ہیں کھانے پکانے کے لیے اور رکشہ ڈریور جو گیس استعمال کرتے ہیں یہ ان کے سب بڑا ظلم اور زیادتی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار ساتھ سے گدارش ہے وہ اس کا نوٹس لے چکے ہیں لیکن اس پر انکواری ابھی تک کوئی تحقیقات کا آرڈر ہوا ہے لیکن انہوں نے کچھ ہوا نہیں سار نوٹس لینے سے باتیں نہیں بندی ان کو پکڑیں ان کے لیسنس کینسل کریں اور ان کو جلوں میں بھیجیں خوکر صاحب نے نشاندی کی ہے کون کون اس طرح کر رہے ہیں دیکھ خوکر صاحب سے میرا ایک اختلاف ہے اسی بات کا اسی بات کا اختلاف ہے بتاتے نہیں ہے کون کون بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں نہیں ان کو چاہیے نہ بتاتے جلن کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے خوکر صاحب نے آج دی سی آفز میں مارکیڈ میں اپنی مارکیڈی کمپنی والا کو کہا کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں میں آپ کو آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں کہ تم لوگاں بلیک مارکیڈنگ کی ہے یہ مرے بام ثبوت ہے کیا ثبوت ہے ان کے ساج ان کے ساتھ پوچھے ان سے پوچھے بلکل پوچھے میں نے گوھری صاحب کی موجودی میں اور پوری ایڈمنسٹریشن بیٹری ہوئی تھی میں نے ان کو آج کلیر کیا ہے کہ ہم کسی بلیک مارکیڈنگ کا حصہ نہ ہیں ہمارا ڈسٹریبوٹر مردکان در بلکل لیکن آپ کو پتا ہے کون کون کر رہا ہے دیکھیں مجھے دیکھیں خوکر صاحب آپ کی پوزیشن مارکیٹ میں یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہاں سے ڈوریاں ہل رہی ہیں اگر میں نے جو چیزیں وہاں کہی ہیں میں آج بھی اس پر قائم ہوں جو بھی بلیک مارکیڈنگ کر رہا ہے جو بلیک مارکیڈنگ کروا رہا ہے ان کے خلاف سخت کاروی ہونی چاہیے کون کر رہا ہے آپ کتنے کاروائی کریں کاروائی کریں بتائیں گے تو کریں گے میں بتاتا ہوں پلینٹ بن رہے ہیں آپ نیب کے سامنے کہے تھے خوکر صاحب جارہے ہیں نیب میں میں نے احتجار کیا نیب کے دفتر کے سامنے آپ کی جوڑی بڑی مشہور ہے لاہور میں آپ دونوں کٹھے کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اور عوام کی ویل فیر کا کرتے ہیں عوام کی ویل فیر کے لیے جو بھی ایجنڈا اٹھاتے ہیں تو نیب میں یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں تھے دیکھیں میری بات سنیں کل تک میں خوکر صاحب کے بہت زیادہ اختلاف کرتا تھا آج بھی کچھ باتوں پر اختلاف ہے مگر جب ان کی آپس میں ڈی سی آپس میں کتلخ کلامی ہوئی ہے نا آپس میں تو دین پتا چلا کہ یہ لوگ بلیک مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں خوکر صاحب کچھ بتائیں کیسے کرتے ہیں ایل پی ڈی کا فقدان نہیں ہے ایل پی ڈی یہ جالی فقدان پیدا کی یہ منصوبہ بندی کے تیت ہوا ہے حکومت کو بدھرام کرنے کی سادش ہے اور میں آپ کے توسط سے وزیراعہ پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پورے پنجاب میں کریک ڈور کروا دیں ان کو پکڑ لیں آپ نشاندی کریں گے تو ہوگا نا ایک سو تیرہ رپے کے کلوار آپ کمپلیننٹ بن رہی ہے نا نیب میں میں نیب میں جا رہا ہوں بن رہی ہے نا بلکل جا رہا ہوں کھوکر صاحب کی اسیسٹنس حاصل ہے ڈسٹریبیوٹروں کے ارفان خوکر صاحب دسٹریبیوٹر ہے ڈسٹریبیوٹروں کے کمپنیوں کے مارکننگ کمپنیوں کے اور پلانٹوں کا ان کا آڈٹٹ ہونا چاہیے یہ ریکارڈ دینے کے لیے ریڈی ہیں کھوکر صاحب بھی ان کے پاس ہوگا بہت کچھ انشاءاللہ ریکارڈ نیب ان لوگوں سے خود لے گا آپ فکر نہ کریں کھوکر صاحب سمیت کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کیوں جا رہا ہوں سن لیں چیرمن نیب صاحب سے وہ لاہور میں ہی ہے چیرمن نیب ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے ارب اور پیہ کا نقصان حکومت کا ہوا ہے ارب اور پیہ گریلو سارفین سے اور غریب رکشہ ڈریوروں کی جیبو سے اس لپیڈی مافیا نے لوٹا ہے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنی درخواست لے کر خدا رہا ان کا آڈٹ کیا جائے ان کا فرانزک کیا جائے اور ان کی سیل ڈیڈیں ان کا سیل ڈیڈیں کبزے میں لی جائے انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا دیکھیں انشاءاللہ یہ سارے ڈسٹریبیوٹر یہ ساری کمپنیل جو بلیک مارکننگ کرتے ہیں جو کرتے ہیں کمپنیلٹ بننے کھوکر صاحب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں جائیں گے تو سمجھیں گے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے پوچھے جائیں گے کہ نہیں آپ نے نہیں پوچھا اب دک ہے اتنی یاری ہے نہیں جائیں گے ہوئی رہی سکتا انہوں نے کون سا کوئی کام گلت کیا ہے اس میدار میں جائیں گے ہم لڑیں گے انشاءاللہ اور لڑ رہے ہیں آج میں سے سن لیں ایک اور بات ایک منٹ آج ایک بڑی مزیدار بات ہوئی ہمیں احتجاری کر سکتے ہیں احتجاری مارا بنیاد دیا ڈی سی صاحبہ مجھے کہہ رہی لگی کہ آپ ہمارے ساتھ تاون کریں برنا ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے اوہ بھائی ہم احتجار کر رہے ہیں غریب لوگ ہیں اس لئے ہمارے خلاف ایکشن کریں گے اوہ بھائی کر رہے ہیں ہمارے خلاف ایکشن ہم آپ کے ایکشن سے نہیں ڈرتے آپ زبردستی ہمارے خلاف ایکشن کریں گے آپ بات منوانا چاہتے ہیں آپ بلیک مارکیٹنگ کمپنیوں کو گرفتار نہیں کر سکتے ان کے خلاف زبردست ایکشن نہیں لے رہے ہیں ہم اپنے احتجاج کریں گے آپ ایکشن کریں گے ہم ایکشن میں احتجاج ریاکشن کریں گے ریاکشن میں احتجاج کریں گے پھر لاہور کا پیہ جام ہوگا پھر شہر لاہور یہ نہ کہے کہ سڑکے بند کیوں ہوئی ہیں یہ دعاو سے پوچھیں گے کہ سڑکے کیوں بند ہوئی ہیں گوری صاحب میں بات کرلوں گوری صاحب اتنا اگر زور لگا کے اپنی دکان داری اب چمکا رہے ہیں ایک گزارش ہے اگر آپ ایک ہفتہ ایل پی دی استعمال نہ کریں پانچ سال سے بین ہے آٹو میں اس انڈسٹری کو چلنے دیں لوگوں کو سستہ فیول ملنے دیں ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہاں گیس آ جاتی آپ اتنا یہ نیو اور سباکی میں دکانداری کی چمکاند ہے میں خوشک میوہ جات بیج رہے ہیں اور سیاسی دکانداری نہیں سیاست عبادت ہے سیاست عبادت ہے اگر خدمتیں خلق سے کی جائیں ہی میں آ رہا ہوں کریں 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 نہیں نہیں سوال لے لیں سوال لے لیں دسٹریبیوٹر امپورٹر پلانٹوں والے ٹھیک ہے اور لوکل پروڈیسر لوکل اسی فیصد لوکل گیا سے کہاں چلی گئی میں پوچھ لوں جی جی گزارش میری ان سے یہ ہے اگر ان کو مہنگی لگتی ہے پانچ سال سے ایل پی جی بین ہے پہ ٹال استعمال کر لیں بھائیہ آپ نہ کریں آپ اتنا زہور لگاتے ہیں ایل پی جی استعمال ہی نہ کریں ایک بات دوسری سر میری میری باری پر میری باری پر بولنے میری باری پر ایک ہفتہ زیادہ نہیں اب ہمارے سارے ساتھی ہیں ہمارے ایک ہفتہ آپ پٹول استعمال کا دیکھیں آپ کو نانی یاد آجے گی اب تنی بات کرتے ہیں ڈرائیور ہمارا طبقہ ہم ہمارے ساتھی ہیں ان کو پٹول استعمال کے من نانی یاد آجے گی یہ میں بتا دوں سر گزارش جنہ نے نانی یاد آجے جناب گزار سننے کوری صاحب یہ نیب کے اداروں کو بڑے بڑے اداروں کو بہت اور کام ہے آپ لپی جی کو یہ انرزی مکس کا 0.5 پرسنٹ ہے مارکنگ جو رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ نورمال بات ہے یہ نورمال بات ہے یہ دیکھیں جہاں سے آگے بات مشکوک ہوتی ہے اچھا ایک انٹرویو کر لیں مجھے رہنے دیں میری بات لوگو آپ کے طرف لوگ ان کو چپ کریں چپ کریں میرے رکشہ ڈیور غریب ساتھی ہیں ان کے رکشے ان کے چولے ٹھنڈے کروا رہے ہیں گوری صاحب آپ کی میر بانی گوری صاحب تھوڑے دن ایک افتاد میر بانی کر کے کہیں چلے جائیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں آپ اپنی دکان اپنی دکان کو آپ بند کریں آپ کی میر بانی ہے ایک بار دوسری میں کہنا چاہ رہا ہوں انرجی نرجی مکس کا 0.5 پر پورے پاکستان میں LPG LPG آج مارکننگ کمپنیاں بھی سمجھ رہی تھی کہ میں پلانڈ باند کر آ رہا ہوں ان کو سمجھ آگئی آج سمجھ آگئی کہ ہم کسی بلیک مارکننگ کا حصہ نہیں کوئی ڈسٹریبوٹر کوئی دکان در ہم نہ حصہ ہیں نہ کبھی بنیں گے یاد دکھئے گا گوری صاحب انشاءاللہ جو بلیک مارکننگ کرے گا آپ کو پتے کون کر رہے جیل کی ہواہ کھائے گا آپ کو پتے کون کر رہے آپ کو پتے کون کر رہے سر مجھے پتے آپ کو کون کر رہے سر پاکستان میں جتنے وہ طاقتور سکرین پر سب سے زیادہ چھائے ہوئے پچھلے اتنے دونوں سے تو آپ قوم کا بھلا کرتے ہوئے ان کو نام کیوں نہیں دیتے اور نیب میں کمپلیننٹ کیوں نہیں بنتے اتنے داقتور لوگ ہیں نہ آپ ان کے نام چلا سکتے ہیں نہ ان کے خلاف یہ درہا جیسے ہیں مولک کے طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف کبھی کاروے نہیں آپ کیتے چیرمن نیب ان کے خلاف کاروے نہیں کر سکیں گے یہ لپی دی جنے لپی دی جو ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے یہ کسی وقت میں پچیر پہ کلو بکتی تھی کوئی خوریتہ نہیں تھا ایک سو پچپن کا کلو بٹھی آپ کا سروے کیا ہے کون لوگ بلیک کر رہے ہیں سر بتا ہے آپ کو سب ادھاروں کو بھی پتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کیوں نہیں پتا سب پتا ہے مجھے کیوں نہیں پتا ہے کوئی ہے ایویڈنس کو چیز ہے آپ کے پاس سر گزارشی ایویڈنس کیا بلیک ایویڈنس کیا سر سننے پاکستان میں 170 لپی مارکنی کوئی ہے تیس لوگوں کے پاس لوکل ایلوکیشنز گیس ہے کوٹا جس کو کہتے ہیں اب لوگ وہ تیس لوگوں میں سے دس پتنا لوگ ایسے جن کے پاس بہت زیادہ گیس ہے جب وہ چیزوں کو سامنے آئیں گے اس کو آرڈٹ کریں گے پوژی پانی پانی ہو جائے اللہ خیر ساللہ جہاں میری ضرورت پڑے جہاں میری ضرورت کٹھیں گے کبھی نیاب آپ نہیں جا رہے نہیں میں درہاز وہ دینے جا رہے میں کو دینے جاؤں ہوں کٹھے جاتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں پروٹیسٹ کٹھے کرتے ہیں روڈ بلوگ کٹھے کرتے ہیں رکشہ جب جل رہا ہوتا ہے ان کا تو آپ بھی پاس کھڑے ہوتے ہیں ماضی میں اپنے ویورس کو دکھایا اب نیاب میں ایک بھائی جا رہا دوسرا بھائی نہیں جا رہا کیا وجہ میں پرائیم منسٹر صاحب کا بیاد مشکور ہوں انہوں نے ٹیکس آپ ان سے بات کریں ایک منٹ پرائیم منسٹر صاحب ہمارے لئے بڑے محترم ہیں ہمیں عمران خان صاحب سے بہت توکہ آت ہیں مگر پرائیم اسمان بزدار صاحب نے نوٹس لیا ہے اور یار نوٹس لینے سے چھوڑے کام نہیں بنے گا دوسری بات میرا آپ سے سوال ہے اگر بلیک مارکٹنگ میں زشان اکمل صدر عوامی رکشان لہور یہ بھی منظور سا جیل میں جانا چاہیے گزارش ہی ہے اگر میرا آپ سوال ہے گیس آنے دیں ہفتے میں گیس آجے گی جہاں پہ یہ ہو جے گا اور آپ پٹرول پہ چلے جائیں تماؤٹر نہیں گا دیں استعمال کر لو آلو کمال ہے پورے پاکستان میں ٹیکشس کی برمار ہوئی صرف ایک ایل پی دی کیسا سیکٹری میں منسٹر پٹوریم اور سوال لے سوال میری بات پھولی کہ صرف یل پی تی جنرل جی ایس تی کام ہو آج ڈی 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 تی کام ہوئی تاک ایمپورٹ وافر آ سکے پلیننگ بڑی اچھی تی جہاز کی جانسل ہونے کی جانے کی ویسے یہ پرابلم بہت بیتے رہیں گی جنرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں ساتھ کھڑ لینا چاہیے جیسے امران صاحب کو توقعات ہمیں بہت ہیں